پہلے تو اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ جس طرح سے روس میں حالیہ انتخابات ہوئے ہیں اس پر امریکہ کا کیا موقع پہلے تو یہ جالی انتخابات ہے روس نے ہی پیچھلے ہفتے ان کی زبردستی سے لینے والے زمین یوکرین میں ہی جالی انتخابات بندبس کیا اور یہ امریکہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی غیر ملکی بین الاقوانی انتخابات نگرانی کھانے والے ادارے اس کی نگرانی نہیں کی کیونکہ کوئی بھی یہ ناجائز سرگارمیہ جائز دیکھانا ہے ہم نے دیکھا کہ روس کی حکومت اپوزیشن پارٹیز کی ریجسٹریشن بند کیا اور حال میں ہی الیکسی نوالنی کا موت بھی ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پروپاگانڈا ہی ہے مارگرٹ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ اب تیسرے سال میں داخل ہو گئی ہے امریکی میڈیا اور سرویس میں اب یوکرین کی امداد سے متعلق ایک فٹیغ کی بات کی جاتی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کیا واقعی امریکہ میں یوکرین کو امداد دینے کے معاملے میں فٹیغ آ چکی ہے دیکھیں امریکہ بہا دور یوکرینی لوگ کے ساتھ کرے رہیں گے اس لئے کہ اگر صدر پوٹن آج ہی لرائی بند کرے یہ جنگ بند ہو سکتے ہیں کوئی بھی یہ جنگ جاری نہیں رہنا چاہتے ہیں لیکن اگر یہ یوکرینی لوگ لرائی بند کرے ان کا اپنا ملک ختم کرے اس لئے امریکہ پچھلے ہفتے مزید فٹی امداد اعلان کیا جو پھلے اجازت کی تحت میں دے دیں گے ہم ٹیس کروڑ ڈالرز کی امداد دے دیں گے جن میں سیسٹنگر میسلز ہے ہائیمار گاری ہے گولیاں وغیرے سب فوجی امداد دے دیں گے اور ابھی صدر بائیڈن کی دو ہزار پچیس سال کی بجٹ کی درکواست بھی کانگریرس کے سامنے ہیں اور ہم درکواست کر رہے ہیں کہ ہم ارتالیس کروڑ ڈالرز یوکرین کیلئے استعمال کر سکتے ہیں جن میں سے عادہ سے زیادہ اقتصادی اور ترقی کیلئے استعمال کیا جائے لیکن فوجی امداد اور صحت شعبے کی امداد بھی ہوگی تو فرنچ پریزننٹ نے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ نیٹو کو روس کے خلاف فوجی دستے بھیجنے کیلئے تیار رہنا چاہیے اس بیان سے لگتا ہے کہ یورپ مستقبل میں روسی خطرے کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہے فرانسیسی صدر کے بیان پر امریکہ کا کیا تبصرہ ہے فرانسیسی بیان کے لیے میں آپ کو فرانسیسی حکومت کھاروجو دینا ہے لیکن میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ آج کے نیٹو کے رکن کے درمیان بہت سارے یونٹی ہیں اور یہ سمجھو تھے بہت مضبوط ہے اور روس میں ملازمیر پوٹن آئندہ چھ سال تک اقتدار میں رہیں گے یوکرین کو اتنے ہتھیار اور گولہ بارود نہیں مل رہا جتنا انہیں چاہیے کوئی بھی فریق نہ جنگ جیتتا نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی ہار ماننے کو تیار ہے تو پھر یہ جنگ ختم کیسے ہوگی جیسے میں نے کہا جب صدر پوٹن اس جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ختم ہو جائے گے جب تک وہ اپنے ملک کے لیے لا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یوکرینی لوگ اپنی خود مقتاری کے لیے لا رہنا چاہتے ہیں اور امریکہ ان کے ساتھ کرے رہیں گے تینکیو تینکیو مارگریٹ میکلارڈن ہمارے ساتھ تھیں اور جو اس وقت سیچوئیشن خاص طور پر جو یوکرین وار کے حوالے سے یو ایس کی کیا پالیسی اور کیس جو اس پہ ایک دبصرہ بنتا ہے وہ ہم ان سے لے رہے تھے تینکیو مارگریٹ